سلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل جینل ایمرا نیوز کو ٹائم دیتے ہیں اور ایمرا نیوز میں بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ کو ہر اس جگہ کی سیر کروانی ہے جہاں جہاں بھی ہمارے ایمرا نیوز کے میمبر چاہتے ہیں تو میں جناب اس وقت آ گیا ہوں شنکیاری شنکیاری جو ہے یہ مانسیرہ کے تقریبوں کے 40-50 کلومیٹر دور ایک شہر ہے شنکیاری میں اس طرح کی گاڑییں جاتی ہیں یہ میں شنکیاری اڈے بہت رہا ہوں یہ کیری ڈبے سے اصل میں میں شنکیاری سے کوئی 20 کلومیٹر اندر کی طرف ایک علاقہ ہے ڈاڈر ڈاڈر میں لاہور گیسٹ آہوس ہے وہاں ڈھہرہا ہوا ہوں وہاں سے میں سپیشلی آج آپ کو شنکیاری کی شہر کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو شنکیاری کی شہر کرواتے ہیں سلام علیکم لالا جی کیا حال ہے اللہ دے شکر آپ شنکیاری کے رہنے والے ہیں جی جی شنکیاری کیسا یہ شنکیاری شہر ہے شہر ہے بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کا کتنا عرصہ گزر گیا یہاں ہے ایتر ہی پیدا ہوا ایتر ہی جوان ہوا ایتر ہی بڑا ہو گیا یہ بکائی شنکیاری شہر کی کاؤن سے ایسی سوگات ہے جو کھانے پینے کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں یہ پہاڑی علاقے میں چاول ہوتا ہے جی ہاں دیس چاول ابھی میں اگر بازار میں جاؤں تو بازار میں مجھے کاؤنسی ایسی چیز ملے گی جو میں اپنے دیکھنے والوں کو دکھا سکوں ان کو اس کے بارے نہ پتا سکیں یہاں میں ڈرائی فروٹ ہے دکانیں ہیں جی ہاں ہوں اچھا لاہور سے اور یہاں میں ڈرائی فروٹ کے ریٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے بہت میں تو ہمارے علاقے میں تو بہت سست ہے اچھا مثال کے طور پر اگر ہمارے اترا خراؤڈ جو ہے وہ ایک ہزار یا آٹھ سر پہ کلو ہے تو یہاں پہ کتنا کا ملے گا یہاں پہ چار پائنسو سے چار پائنسو پہ کلو ملے گا یعنی کہ جو بھائی بتا رہے ہیں کہ فیفٹی پرسنٹ جو ہے کام از کام فرق ہے کہ اگر لاہور میں آٹھ سو یا ہزار پہ کلو اخراوڈ سے یہاں پہ چار پائنسو پہ کلو ملے گا چلیں ہر جسی طرح آپ کو سہر کرواتے ہیں بہت شکریہ سر ڈینکیو ڈالا جی کیا حال ہے آپ کا ڈالا جی آجا یہ بتائیے ڈالا جنکیاری بہ دار میں اچھا اچھا اس طرح کئی بھائی اچھا اچھا سوار ایہ اچھا یہاں پر جو سب سے بڑی دکان ہے جس پر درائی فروٹ ہے وہ ہے یہ شما کریانا شاپنگ بیگ ڈرائی فروٹ دکان کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں کے جو حالی صاحب ہیں ان سے ملاقات کریں گے ان سے بات کریں گے اور یہاں پر دراشت کافی ہے یار یہ پتہ نہیں مجھے تائم دے پاتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یار ہر دکان پر ایسے دراشت ہے کہ جیسے کل دکانیں بند ہو جانی ہے اور یہاں پر کوئی چیز ملنی نہیں ہے جیسے کہ کل لی دو ایسے دیتواریں ایسے دکان کی وجہ سوچتے ہیں ایسے دکان ہیں جو آج صاحب آج اتوار کی وجہ سے لوگ باہر سے آئے ہیں شاپنگ گر میں ایسے دکان کے سن چھکی ہوتی ہیں تھا لوگوں کو باہر سے دکانوں کے سالے دکان کیوں فروٹ ہے آپ دکان کا ہونا رہے ہیں نہیں میں دکان ہوں کی یہ بھائی کے بیٹوں میں اللہ رہے ہیں اس حق پر اچھا اچھا آپ کو میں بیلکم کرتا ہوں ایمرا نیوز کے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل جینل ہے جس سے آپ اس پر آ رہے ہیں تو یہ جناب میں حاجی صاحب نے کہا کہ یہ میرے بتیجیں بیٹھے ہیں دکان کے تو ہم باہر سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے ساری اجازت ہے بات ہو سکتی ہے السلام علیکم میرے پیارے بھائی پیارے بھائی آپ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل جینل ایمرا نیوز پر آ رہے ہیں تو جناب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کیونکہ میں اپنے دوستوں کو سہر کرواتا رہتا ہوں اپنے جاننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں کو تو آج میں شنگ کیاری شہر میں آ گیا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو گلکم کرتا ہوں اپنے ایمرا نیوز چینل پر پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل جینل ایمرا نیوز آپ اس میں اس وقت آ رہے ہیں اچھا سر آپ کے پاس جو ریٹس ہیں اکھراوڑ کا ریٹ کیا ہے خجور کا ریٹ کیا ہے آج کل چونکہ موسم سرما آ گیا ہے بلکہ تو اس میں میرے دیکھنے والے آپ کی دکان پر آئیں گے جو بھی سیر کرنے ادھر آئیں گے وزیٹر تو وہ آپ کی دکان کو ڈونڈ کے میرے پر پاس آئیں گے ان کا اگر پتہ ہو کہ آپ کے یہاں پر چیزیں سختی نہیں دیں گے تو کائنگی مجھے آپ نے چھوٹے چھوٹے ریٹ بتا دے اپنے چھوٹے چھوٹے ریٹ بتا دے رہے ہیں ٹھول ٹائم ٹائم ٹو ٹائم ٹھول ٹائم ٹھول دیج Peak ٹھول ٹائم ٹھول 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 اس مجھے ٹھول چھوٹے چھوٹے ہیں ٹھول ٹھول ٹائم ٹھول 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 ڈسکاؤنٹ کر ہی каж ihr اچھا آپ کا ہول سل کا گام ہے اور خجور کا کیا ہے خورا ہےی خجور اکھلے صلاح اچھا ساڑھے پانچ صلح بھی ہے ساڑھے چھ سل بھی ہے ساڑھے پانچ صلح بھی ہے ساڑھے ہدا ساڑھے چھ سل بھی ہے اچھے ماشاء اللہ یار یہ آپ کا سٹور تو بہت بڑا ہے اور ماشاء اللہ آپ کی دکان پہ تو ماشاء اللہ اصلا رش جا ہے اور اسی طرح رہتے ہیں آپ کا نام کیا سر ارسلان شہر ایک ہی دن میں دونوں لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں دونوں پیدا ہوئے ہیں دکان بھی اور آپ تو انجائے کریں مزہ لیں رہ سے کھلے آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ اتنے مشہور ہونے والے ہیں چند دنوں کے بعد سے آپ کی سوچ ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو ایمرا نیوز پہ دیکھا ہے ایمرا ڈیجیٹل پہ دیکھا ہے ٹھیک ہے جی تو ارسان بھائی آپ کے پاس تو ہر چیز اگر مسالہ بھی ہے میرے پیارے بھائی اگر میرے توسط سے کی صاحب آتے ہیں آپ کے پاس خریدداری کرنے کے لئے جو آپ کہیں گے کہ منیر خان نے ایمرا ڈیوز پہ آپ کی ویڈیو ڈالی کی ام اس کو دیکھ کے آرہے ہیں تو کیا ان کو ڈسکاؤن کریں گے میرے دیکھنے والا کو ڈسکاؤن کریں گے جو بھی آتا ہے خوشی سے جاتا ہے جو بھی آتا ہے خوشی سے آتا ہے تو آپ پتہ نہیں ہے ہمیں کہہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں منیر خان نے ہمیں کہہ رہا ہے کہ راشی نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس قدر راشی ہے اس دکان پہ اور واقعی جو آتا ہے وہ خوشی سے جاتا ہوگا تو پھر دوبارہ آتا ہے نا کہ جتنا راشی ہے یہاں پہ تو یہ دکان کی شنکیاری مین پتار میں ہے تو آپ کی دکان کا نام کیا آپ اپنے موں سے درہا بتائیں تاکہ دیکھنے والے اور سننے والوں کو پتہ جل دے کہ یاد عرصان صاحب کی دکان کا نام کیا پوچھ کے اگر کوئی آنا چاہے تو کیسے آئے شنکیاری مین پتار کے اندر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے شنکیاری مین پتار جناب آپ کو رام سے شنکیاری مین پتار کا کوئی نہ کوئی باہر بتا دے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو شنکیاری مین پتار پیچھنے آئے گی چونکہ مجھے تو اس لیے تھوڑا دکھا چونکہ میں تو بلکل اناڑی تھا یہاں پہ آیا ہوں تو باہر پوچھ کے آیا ہوں کہ یہاں پہ سب سے بڑی دکان کو آپ ریٹ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں سر اپنا ساتھوں میں تو تھوڑا تائنگ لوں گا آپ کا آپ مجھے برداشت کریں آپ کی نربانی ہے جس ساتھ کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے اس نے پہلے یہی کہا ہے جناب آپ کیا کھائے دیں گے تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا ہے کہ یہ تربیت کا اثر ہے یعنی کہ یہاں کی ماں اچھی ہیں یہاں کے باپ اچھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تربیت دی ہوئی ہے یہ دکان کے اندر ہی میں پھیر رہا ہوں یہ جو سٹور ہے نا یہ سارا آپ کو سٹور ہی نظر آ رہا ہے تو یہاں کے لوگوں میں ایک خاصیت جو اچھائی مجھے نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا تو یہ ہے احلاق آپ اس ایریا میں جب بھی کبھی آئیں پہاڑی ایریا میں مانسیرہ میں ایپٹ آباد میں شنکیاری میں ڈاڈر میں مطلب میں تو جہاں جہاں بھی گیا ہوں آپ یقین کریں کہ مجھے لوگوں کی محبت نے ان کے پاس بیٹھ رہے میں مجبور کرتی ہے اچھا ارسلان بھئی آپ میرے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس ایریا کی سوگات کون فی ایسی ہے جو کہ وزٹر آتے ہیں اس علاقے سے باہر سے کہیں سے بھی تو وہ کیا چیزیں آپ سے خرید کے لیے پی جاتے ہیں جیادا تو لوگو جلب افروٹ بادام پیستانوج انجیر وغیرہ چاتوت ہو گئے اچھا ہم لوگ خبانی ہو گئے یہ ساتھ سے انجیر ہو گئی اچھا تو انجیر کا کیا رہت آپ کے پاس انجیر اٹھارہ سوٹھ انجیر اٹھارہ سوٹھ انجیر اٹھارہ سوٹھ لیکن یہاں مہنگا ہے یہ مختلف ہے چوتہ سوٹھ لے کر چو بیسوٹھ ہے اچھا مختلف ہے اچھا اور بادام کس طرح جو بادام کا مگر بادام مگری جو ہے بادام بہت ریٹ بڑی ہے نا اچھا ٹھائی سوٹھ چلے رہے تھا گری اچھا کنداری اچھا کنداری اچھا امریکن گری اچھا یہ وہ امریکن کی بات کر رہے ہیں میں کنداری کی بات کر رہا ہوں جو لوگکل ہے اس کا کیا رہے تھا وہ بیسوٹھ لے ہیں اپنے اپنے رہے تھے یہاں سے آپ کے پاس جو دیسی کاؤن سے آ رہا ہے چائنا کا کاؤن سے وہ درہ دکھائیں گے اچھا یہ دیسی ہے اور یہ فرق یہ ہے کہ یہ جو ہائیٹ کلر میں ہے اور وہ جو درہ براؤن کلر یہ اچھا ہے چائنا والا نہیں دیسی جو درہ اچھا یہ توب جاتا ہے ران سے اچھا ایک داڈہ درہ توڑ کے دکھائیں درہ ایک داڈہ درہ نکال لیں اور توڑ کے دکھائیں میرے دیکھنے والوں کو کہ دیسی کتنا کیسرہ ٹوٹتا ہے بہت یہ دیسی ہے جی پہلے دکھائیں آسے اوپر کریں یہ ہے جی دیسی یہ تھی جناب آج کی شنکیاری مین بزار کی وہ دکان جہاں پہ لوگ چوک در چوک آتے ہیں اور یہاں سامان لے کر جاتے ہیں اور ہاتھ اور پہ ان کے درائی فروٹ بڑے مشہور ہیں تو رشاپ کے سامنے ہے آپ بھی جب کبھی تشریف لائیں شنکیاری کی طرف تو آپ بھی شنکیاری مین بزار میں آکے شما شما کرینا اور درائی فروٹ کے نام سے دکان ہے آپ یہاں پہ آئے اور فلان نامی صاحب ہوتے ہیں یہاں پہ ان سے آپ ضرور سامان خرید کر لے جائیں اس کے ساتھ ہی جناب اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گردن و واقعہ خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے کوکہ اللہ حافظ